نیا سال، نئی امیدیں، نیا امتحان افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل واپستگی پر فخر ہے آرمی چیف جانل آسیم منید کا نئے سال کی آمد پر پیغام کہا پاکستانیوں کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا بلا شبہ ایک روشن مستقبل آنے والی نسلوں کا منتظر ہے پاک فوج ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کارلائے گی صدر ممرکت نے سال نو کے آغاز پر پوری پاکستانی قوم امت مسلمہ اور عالمی برادری کو دلی مبارک بات پیش کی ڈاکٹر عریف علوی نے کہا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں دوہزار چوبیس پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے خوشحالی سیاسی اور معاشی استحقام لائے نئے سال کے آغاز پر ہمیں فلسطین میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے سابق صدر راسف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ غسام انسانیت کے قاتل نے نئے سال کی خوشیوں کو سوگوار کر دیا ہمیں شدت پسندی کو شکاست دے کر عامل ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا بلاول بھوٹو نے کہا کہ دعا گوہوں کے نئے سال ہر گھر میں خوشحالی اور خوشیوں کا وسیلہ بنے شہباز شریف نے کہا دعا ہے نئے سال کشمیر اور فلسطین کے بھائیوں کے لیے آزادی کی نعمت لے کر آئے دنیا بھر میں نئے سال کا والہانہ استقوال آسٹریلیا کے سٹنی ہارڈور پر آتش بازی سے آسمان روشن ریجلینڈ کے سکائی ٹاور پر روشنیا سے جگمگا اٹھی لیزر لائٹ شو نے ماحول بنا دیا شہریوں اور سیاہوں کی کثیر تعداد میں شکت تائیوان میں بھی نئے سال کا جشن آئی لینڈ میں آتش بازی